یہ دیکھ لو ایک بار اور اس کا بھیو اور تھوڑوں دنوں کے بعد یہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا گائی ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی نیو بلو گائیز آج میں آپ کو ہمارے گھر کا اس گھر کا ٹور دکھاؤں گا گائیز اور پرانا کلچر دکھاؤں گا وہ کیوں دکھا رہا ہوں گائیز آپ اس ویڈیو میں بنے رہے اور آگے آگے دیکھتے رہے دکھاؤں گائیز یہ پرانا مکان جو کچینٹوں سے بنا ہے یہ پرانی دیوار میں آپ کو دکھاؤں گا نزدیک جا کر اور یہ دیکھو مکان گرنے لگ گیا گائیز اور اس کی چھت ہم نے خود لگائی تھی تین سال پہلے پہلے والی گرگی تھی یہ دیکھو انگل ہوگیر کٹر تو تھی اور یہ ہم نے خود لگائی تھی گائیز تو اب ان کی ان کو توڑنے کا ٹائم آگیا ہے گائیز اب اس کو توڑیں گے کافی دکھ ہو رہا ہے گائیز کیونکہ پرانی یادیں ان کچھ مکانوں کو دیکھ کر بڑے بزرگوں کی یاد آ جاتی ہے گائیز تو ان کو ہم توڑ دیں گے اور یہاں پر پکی انٹوں سے پسموں کے لئے چھوٹا مکان منائیں گے اور یہ دیوار بھی پکی انٹوں سے نکالیں گے گائیز ابھی کام سٹارٹ کریں گے اور دو تین دن کے بعد مشتری لگ جائیں گے یہاں پر تو گائیز ٹائم تو لگنے والا ہے اس کام میں چلو میں ایک بار پورا ڈیویو دکھا دیتا ہوں وہاں سے لے کر چاروں اور کیونکہ پرانا جو کلچر ہے وہ ہمیں بڑا انہیں پر یاد رہے گا تو ان کو لوگ ملے نا وہ ضروری ہے گائیز اور یہ دیوار دیکھو چاروں سے یہ دیکھو یہاں سے کتنے لگ گئی ہے دیکھو سورسری لگ گیا دیکھو سورسری لگ گئی یہاں سے گر گئی ہے یہ اور یہ دیکھو ان میں بڑی بڑی کچینٹیں ہیں یہ دیکھو گاؤں میں لگ بگ ایسی دیواریں تھی اب لگ بگ پکے بننے لگیں یہ دیکھو سورسری تب ان دیواروں کو گرنے کی سپاونہ بنی رہتی ہے گا اس بارس کے موسم میں تو ان کو نکالنا ضروری ہے سروار کے چل کر دیکھاتا ہوں تو یہ پرانے ٹویلیٹ ہے گائیز یہ دیکھو گا چاروں ہم نکالیں گے دیوار کو یہ گائیز لیوڑے بگیر ہیں ان کے ان کو اتارنا اور سوچ چاہے گائیز ان کی مینٹینیس کی اور دیکھاتا ہوں ان کی جڑیں کھجگی یہ گائی جو نیم بگیر ہوتی ہے نا اور دیکھو یہاں سے بھی بیہنس نے گس گس کے کسی حال کر دیا ہے اس کی تو یہ گائیز کبھی بھی گر سکتا ہے وہ جنا نینا ہو اس لیے ہم اس مکان کو گرا رہے ہیں باقی چھت بلکل صحیح ہے اور یہ دیواریں پکی ہے یہ سیٹھ گریز بگیرا آگئے ہیں تو گائیز یہ سمانوں گرہ نکال لیں گے چھت کے اندر ہمان ہے یہ گائیز یہ ٹلی کے باتے ہیں جو سی سموتی ہیں ان کی لکڑی ہے یہ اس طرح سے ہوتے تھے چھت کے اندر لگائی ہوئے ان کے دنگ لگے جاتی ہے پھر گراب ہو جاتا ہے کام تو دیکھ لگا جیے گوارو رانگ دیکھ لگا دیتا ہوں چاروں یہ مکان تو گرنے والا ہے گائیز یہ دیکھ لو پرانا کلتر دیر دیر میٹ رہے گائیز تو اس لیے ہم بلوگ میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ سوٹے بچے ان چیزوں کو دیکھ کر یاد کر لیں گے ان میں بڑی بڑی انتی ہوتی ہے گائیز آپ تو وہ اٹھا ہی نہیں پاتے ہیں ہم تو چلو بائیز ملتے ہیں بعد میں کرتے ہیں کام سٹارٹ یہ در اور دکھا دیتا ہوں یہ دیوار یہ بھی گرنے والی ہے ایلکا بھی پوڑا دائیا یہ دیکھا یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ بھی پوڑا ہے گائیز یہ بھی یہ بھی گائیز شام کے پانچ بز کر پینتہ لیس منٹ ہو گیا ہے اور سمان بغیرہ نکالتی ہے اس کے اندر سے کبار بغیرہ ہے گائیز توڑا بہت ہاں پر سری بگیرہ ہیں وہ بھٹوں میں تھوڑا بھٹمان ہے گائیز تو وہ نکالتی ہیں یہ تھوڑا بھٹ لکٹی کے بلے بگیرہ چلو نکالتے ہیں گائیز ٹائم لیپس پر دیکھیں آپ موسیقی 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 لگا ہمارنے کرنے پی ایک بارک ڈدھرگ! موسیقی پھر گائز اس کی چھات یہ گٹر بغیرہ کام میں آ جائے گی ٹین بغیرہ سب کچھ کام میں آ جائے گائز تو پھر چھات بغیرہ گی رہیں گے اس کی تو گائز کیسا لگا آج کا ویڈیو کومیٹ بکس میں ضرور بتانا ایسی نئی نئی ویڈیو لے کر ہوں گا گائز یہ دیکھ لو ایک بار اور اس کا بھی ہو تھوڑوں دنوں کے بعد یہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا گائز یہ دیکھ لو ادھر چاروں اور یہ دیکھ لو تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے ٹاٹا بھائی